السلام علیکم سپریم کورٹہ پاکستان سے میں ہوں عبرار حسین اسطوری اور ناظرین سپریم کورٹ کے سابق جسس مظاہر علی اکبر نکوی کی مبینہ کرپشن ان کے بیٹوں کو سمار سٹی کی جانب سے کروڑوں کی ادائیگی ان کی بیٹی جو لندن میں زیر تعلیم مظاہر نکوی کی ان کے لیے تعلیمی اکراجات کی بنیاد پر پانچ ہزار پونڈ کی ادائیگی سمار سٹی کے مالک کی جانب سے کیسے کی گئی چپ جسس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں جو پانچ رکنی سپریم جیشل کونسل کا اجلاس تھا یہاں پر خطرناک انکشافات ہو گئے ہیں اور یہ تمام چیزیں کس طرح فریم میں ملی یعنی مظاہر نکوی کے دو بیٹوں کو سمار سٹی کے مالک جو زائد رفیق ہیں ان کی جانب سے جو کمرشل پلات ہیں لاہور سمار سٹی میں جس کی ایک پلات کی قیمت اسی لاکھ ہے اس طرح کے دو پلات فری میں دیئے گئے اور پھر اس کے علاوہ اسلامباد جو سمار سٹی ہے وہاں پر بھی چون چون لاکھ کے دو پلات جسس ریٹائر مظاہر نکوی کے بیٹوں کو جب مظاہر نکوی جج تھے اس وقت فری میں دیئے گئے چون لاکھ روپے کا ایک پلات اس طرح کے دو پلات دیئے گئے اور پھر ان کی بیٹی کو پانچ ہزار پون فری میں دیئے گئے اور وہ واپس بھی نہیں ہوئے اس کے علاوہ کئی الزامات ہیں اور انہی الزامات کی بنیاد پر مظاہر نکوی نے استفاد دیا تھا کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اگر یہ چیزیں ساری سامنے آگئیں تو شاید انہیں جج کے عدے سے سپریم جوشل کونسل ہٹا دے گی تو وہ قبل وقت مستعفی ہو کر چلے گئے چیپ جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کی سربائی میں جو سپریم جوشل کونسل کا اجلاس تھا وہ ہوا اور اس اجلاس میں خاص طور پر جو ہے جسٹس ستا تارک مسعود اس کونسل کا حصہ ہیں جسٹس منصور علی شاہ ہیں اور چیپ جسٹس بروشتان ہائی کورٹ نعیم افغان اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ کے چیپ جسٹس امیر بٹی اس کونسل کا حصہ ہیں سپریم جوشل کونسل کی اس کاروائی میں ایڈیشنل اٹانی جنرل ہیں عامر رحمان وہ کونسل کے سامنے پیش ہوئے اور پھر گواہ سمارٹ سٹی کے مالک زاہد رفیق وہ کونسل کے سامنے پیش ہوئے اور جھجز نے بڑے خطرناک سوالات پوچھے اس کے علاوہ آج جو عامر رحمان ایڈیشنل اٹانی جنرل انہوں نے بھی کئی سوالات پوچھے تو اس دوران کیا کچھ ہوا اور مبینہ طور پر کس طرح یہ کروڑوں کی مبینہ کرپشن اور کس طرح مظاہد نکوی کے بیٹوں کو جو ہے وہ اتنے پلارس دیئے گئے ان کی بیٹی کو اتنے پیسے دیئے گئے اور پھر اس کے علاوہ مظاہد نکوی کے بیٹوں کی جو اللہ فرم ہے اس کو بھی پر مند ڈلڈاگ روپے پہ ہائر کیا گیا زاہد رفیق جو سمارٹ سٹی کے مالک ہے ان کی جانب سے جبکہ وہ کہہ رہے ہیں ہمارے تو کوئی مقدمات ہی نہیں ہے تو اس تمام تر کونسل کی کاروائی کی تفصیلات آپ ناظرین کے سامنے رکھتا ہوں یہ میرے پاس یہ پیجز پڑھے ہوئے ہیں تقریباً دس پیجز ہیں یہ آخری پیج ہے دس پیجز میں میں نے تمام تر جو کوٹ روم کے اندر بیٹھ کے کیونکہ اپن عدالت میں کمرہ نمبر ایک میں اس کی کاروائی چلی ہے کیونکہ مظاہد نکوی نے خود ریکوست کی تھی کہ ان کے جو کونسل کی کاروائی ہے وہ اپن ہونی چاہیے تو اس بنیاد پر ہی اپن ہو رہی ہے اور یہ تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا ہوں گواہ نمبر سات جو ہیں وہ چودری شباز یہ بینک کے ملازم ہیں اور یہ پیش ہوئے تو صداد تارک مسعود کی جائم سے کہا گیا کہ یہ سمار سٹی والا کونسا ہے یعنی انہوں نے کچھ جو بینک ایک کونس سے پریڈ ڈرافز تھے وہ عدالت کے سامنے پیش کیے تھے دو ڈرافز تھے تو پوچھا گیا کہ یہ پچاس ملین روپے کا پی آرڈر حبیب بینک کا عدالت میں پیش کیا گیا یہ تیرہ بارہ دوہزار اکیس کا تھا اور پھر جسٹس نکوی سے رابطہ کیا آپ کو کیسے علم ہوا کہ ان کے پاس زمین ہے یعنی جس چودری شباز نے یہ زمین خریدی تھی یا بیچی تھی تو چیپ جسٹس نے یہ استفسار کیا کہ جسٹس نکوی سے آپ کا کیسے رابطہ ہوا جو آپ نے زمین ان کو بیچی ہے اور پھر ان کو کیسے علم ہوا کہ آپ کے پاس زمین ہے تو چودری شباز کی جائم سے کہا گیا کہ انہوں نے زمین ڈاٹ کام میں ایٹ ڈالا تھا اور ان کے بیٹے نے یعنی مزار نکوی کے بیٹے نے چودری شباز سے رابطہ کیا اس کے علاوہ شباز نے کہا کہ اس کے بعد نکوی میرے گھر آئے پھر ان سے ڈیل ہوئی اور درمیان میں کوئی ایجنٹ نہیں تھا جو تصدق مصطفی مزار نکوی کے بیٹے ہیں ان کے ذریعے رابطہ ہوا تھا اس کے علاوہ چپ جسٹس نے کہا کہ بسمہ وارسی کا کوئی کیس مزار نکوی کے پاس تھا اس کا آپ کو کوئی علم ہے یہ بسمہ وارسی جن کی زمین تھی مزار نکوی نے جو تیرہ کروڑ کا پلارڈ خرید کے آپ گھر بنایا ہے یہ بسمہ وارسی ہیں اور چودری شباز کی یہ اہلیتی جو فوت ہو چکی ہیں تو شباز کی جائم سے کہا گیا کہ بسمہ وارسی کے ایک چیک تھا وہ ڈس آرنر ہوا تھا اور اس کا مقدمہ ان کے پاس گیا تھا وہ پریوٹ کمپلین تھی پھر چپ جسٹس قاضی فائزہ نے کہا کہ آپ نے تین کروڑ جو ادائیگی ہے وہ کیسے کی تو شباز نے کہا میں نے کیس دیا جسٹس مزار نکوی کو چپ جسٹس نے کہا انہوں نے کوئی رسید آپ سے لی یا نہیں تو شباز نے کہا کہ رسید کوئی نہیں لی یعنی مزار نکوی نے کوئی رسید نہیں لی اور تین کروڑ روپے دیے اس کے علاوہ اسکری بینک والے کہاں ہیں انہوں نے کچھ کاغذات دینے تھے چپ جسٹس نے پوچھا تو جو برانچ آپریشن منیجر ہیں امار گوا وہ پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اسلامی بینک برانچ گلبرک جو بینک ہے لاہور وہاں پر ہوں اور تیرہ دسمبر دوہزار اکیس کا یہ چیک ہے جبکہ لاہور سمار سٹی کا ہے ان کے حکم پر یہ پی آرڈر بنائی گیا اور چودری شباز اس پی آرڈر کو لے کر آئے تھے اس دوران جو سمار سٹی کے مالک ہیں زاہد رفیق کو چپ جسٹس نے روسترم پر طلب کیا کیونکہ وہ کمرہ عدالت میں موجود تھے اور پھر ان سے استفسار کیا گیا عامر رحمان نے اور ججز نے اور یہ کہا گیا کہ نکوی کا ایک طور پر خاص طور پر زاہد رفیق کو مبینہ طور پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ مظاہر نکوی کے دوست بھی ہیں تو زاہد رفیق پیش ہوئے عدالت کے سفسارور کا پہلے انہوں نے حلف لیا اور پھر کہا کہ میں لاہور کا رائشی ہوں اور تقریباً چالیس سال سے کنسٹرکشن اور ریل اسٹیٹ سے وابستہ ہوں میرے والد پچھلے سار سال سے یہیں کاروبار کر رہے تھے تو میں اسی کاروبار سے منسلک ہو گیا ہوں اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ میں لاہور سمار سٹی کا مالک ہوں میں کمپنی میں فیوچر ڈیولیمنٹ لیمیٹیڈ ہے میری جو کمپنی ہے اس دوران چیپ جسس قاضی فائد عصہ نے کہا کہ جسس مظاہر نکوی کو آپ جانتے ہیں اس پر زہدر رفیق نے کہا جی میں جانتا ہوں تو راجہ سفدر جو زمین دیتے ہیں ان کے ریفرنس سے ملا تھا اور چیپ جسس نے کہا جج سے ملنا مشکل ہوتا ہے تو آپ کیسے ان سے ملے اس لیے ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں تاکہ ہماری کنفرمیشن ہو اس کے علاوہ زہدر رفیق نے کہا کہ راجہ سفدر کے ساتھ کسی شادی میں ملاقات ہوئی پانچ سال پہلے پھر تعلق بنا اور چیپ جسس نے کہا تاجب کی بات ہے لاہور سمار سٹی نے پانچ کروڑ کیوں دیئے مظاہر نکوی کو پھر زہدر رفیق نے کہا کہ چودری شہباز سے میں کبھی نہیں ملا اور ہماری راجہ سفدر کے ذریعے بزنس ڈیلنگ ہے انہوں نے پی آرڈر بنانے کا کہا اور ہم نے بنا کر ہمارا جو عملہ ہے انہوں نے بنا کر دیا چیپ جسس قاضی فائزہ نے کہا کہ اس طرح تو کل ایبی آر پوچھے کہ جو پی آرڈر آپ نے کی ہے اس کی ادائیگی کی ہے اس کے معلومات فرام کریں تو آپ کے پاس کیا ثبوت ہوگا تو زہد رفیق نے کہا کہ ہماری زمینوں کا لین دینے تو انہوں نے راجہ سفدر کے ذریعے یہ سب کچھ کیا اور چیپ جسس نے کہا کہ آپ چالیس سال سے کاروبار کر رہے ہیں تو آپ نے ادائیگی کیسے کی چودری شہباز کو آپ جانتے ہیں ہی نہیں تو ادائیگی کیسے کی کل وہ انکار کر دے اور جھوڑ بول دے کی اور پھر مقدمہ بازی کرے تو پھر آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کیا جواب ہے اس کے علاوہ جو زہد رفیق ہیں انہوں نے کہا ہم نے راجہ سفدر کو ادائیگی کی اس نے آگے ہمارے اسٹاپ کو گزارش کی پی آرڈر شہباز کے نام پر بنا کر دیں اور ہمارے اسٹاپ نے یہ گلتی کی ہے پھر چیپ جسس نے کہا اکی کمپنی ایبی آر میں ریسٹرڈ ہے جس پر زہد رفیق نے کہا جی میری کمپنی ریسٹرڈ ہے تو چیپ جسس نے کہا مزے کی بات یہ ہے میں نے کوئی رسید دسکت نہیں دیا مطلب پیسے لیے اس کی کوئی رسید ہی نہیں ہے اس کے علاوہ اگر راجہ سفدر کا بیان ہم پڑھ لیتے ہیں عدالت کے سامنے جو دیا راجہ سفدر پہلے ہی سپریم شہد کونسل میں اپنا بیان ریکارڈ کرا چکے ہیں اس کے علاوہ چیپ جسس نے کہا آپ کو یہ نہیں علم آپ سچ کہہ رہے ہیں یا سفدر سچ کہہ رہے ہیں کیونکہ ہمیں بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ دونوں کے بیانات متضاد ہیں کہ چیپ جسس نے کہا ہمیں تھوڑا سا وقت لگے گا سچ کا پتہ چل جائے گا اس کے علاوہ زہد رفیق نے کہا کہ شاید ہمارے نچلے اسٹاب کو پریشرائز کیا ہوگا تو انہوں نے پی آرڈر بنا کر دیا اور پھر جسس منصور علیشہ نے کہا پہلے بھی آپ نے کتنی بار اس طرح راجہ سفدر کو پی آرڈرز دیئے ہیں جس طرح آپ اس طرح خامشی سے کسی اور کے نام پہ دے رہے ہیں تو زہد رفیق نے کہا پہلے کبھی اس طرح کی آدائیگی راجہ سفدر کو دے چکے ہوں گے اس کی تفصیلات فرحال مجھے نہیں علم اس کو چیک کر کے بتا سکتا ہوں اس کے علاوہ آپ جسس مزاہ نکوی کو جانتے تھے کہ راجہ سفدر نے ان کے گھر سے گھر خریدا تھا جب یہ کونسل نے سفسار کیا تو زہد رفیق نے کہا مجھے علم نہیں تھا گھر خریدا کس سے ہے چیپ جسس نے پھر کہا کہ آپ جو اپنی پہلی سٹوری ہے وہ بدل رہے ہیں اس طرح تو آپ کو جسس نکوی کو آدائیگی کرنی تھی اس کے دوران جو ہے زہد رفیق نے کہا ہمارے جسس نکوی سے اس حوالے سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے علاوہ چیپ جسس نے کہا راجہ سفدر کو اس سے قبل چیک کے بجائے پہ آرڈر پر کبھی آدائیگی کی ہے تو زہد رفیق نے کہا اس حوالے سے میں ریکارڈ دیکھ کر ہی بتا سکتا ہوں اور نکوی کے گھر میں تین چار بار ملاقات کی اور راجہ سفدر کے ساتھ جو ہے ان کی گھر ملاقات کے لیے گئے تھے اس کے علاوہ چیپ جسس نے کہا میرے گھر تو آپ کبھی نہیں آئے تو ان کے گھر کیسے گئے کوئی کام اور کوئی کام اور کوئی مسائل ہو کوئی تعلق ہو تو پھر اس بنیاد پر جج کے گھر جا سکتے ہیں تو آپ کیسے چلے گئے آپ کی ملاقات کبھی آپ میرے گھر میں تو نہیں آئے یا کبھی مجھ سے ملنے کی تو آپ نے کوشش نہیں کی آپ کا کوئی کام ہوگا تب جا کے آپ ملیں پھر زائد رفیق نے کہا کہ راجہ سفدر سے ان کی دوستی تھی لیکن ہم ایسی چلے گئے اور ان سے ملاقاتیں ہوتی رہیں اسلامباد اور لاہور سمار سٹی اور کپٹل سٹی کا کچھ کوئی کیس نہیں تھا کہیں پر بھی کوئی کیس نہیں تھا یہ زائد رفیق بتا رہے ہیں کیونکہ عدال نے پوچھا کہ کوئی کیس تھا یا نہیں تھا تو پھر نکوی کے بیٹوں کو راجہ سفدر میرے آفیس لے کر آیا اور لا فرم میں ان کے تو تعرف کرانے کے لئے لے کر آئے تھے اور سمار سٹی لاہور نے نکوی کے بیٹوں کی لاو فانس کے ساتھ لیگل معاملات پر معاہدہ کیا اور ڈل لاہ روپے کی آدائیگی بھی کی گئی اور منتلی ڈل لاہ روپے معاہدے کے مطابق یہ اعتے ہوا اور پھر جسٹس نکوی کی بیٹی کو آپ جانتے ہیں ان کا کوئی پیسے بیچے ہیں جسٹس قاضی فائز حصہ نے یہ سفسار کیا جو پانچ ہزار پانڈ کی میں بات کر رہا تھا لندن میں جسٹس مزاہد نکوی کی بیٹی کو آپ جانتے ہیں جسٹس نے اسفسار کیا زاہد رفیق سے جو سمار سٹی کے مالک ہیں ان سے آپ نے کوئی پیسے بیچے تھے جس پر زاہد رفیق نے کہا پانچ ہزار پانڈ راجہ سبدر نے جو ہے لندن میں کسی دوست کے ذریعے دبائی سے ان کی بیٹی کی ادائیگی کی ہے ان کی بیٹی کو ادائیگی کی ہے چپ جسٹس نے کہا کہ آپ نے ان کو اکونڈ کے ذریعے بیچے چیکس کے ذریعے تو انہوں نے اپنے دوست کا بتایا تو پھر چپ جسٹس نے یہ اسفسار کیا کہ کیا انہوں نے وہ پیسے واپس کیے پانچ ہزار پانڈ جو آپ نے اپنے دوست کے ذریعے لندن دبائی سے لندن بجوائے تھے تو زاہد رفیق جو سمار سٹی کے مالک ہیں انہوں نے کہا نہیں انہوں نے ابھی تک وہ پیسے واپس نہیں دیئے تو چپ جسٹس نے کہا کل تک اس ادائیگی کی تفصیلات بھی فراہم کریں اور پھر چپ جسٹس نے انہوں نے کہا کہ لندن رائل فوم ہاؤس میں دس دن کی جو سید تصدق مجزا ہیں جسٹس ایٹائر مزاہد نکوی کے بیٹے ان کے لئے دوہزار بائیس میں آپ نے بوکنگ کرائی تھی تو زاہد رفیق نے کہا یہ مجھے علم نہیں علم اس کی معلومات لیتا ہوں اور تمام تفصیلات دوں گا پھر چپ جسٹس نے کہا جسٹس مزاہد نکوی آپ کے گھر آتے ہیں تو زاہد رفیق نے کہا نہیں وہ نہیں آتے تو چپ جسٹس نے کہا آپ ان کے گھر جاتے ہیں پھر یہ کیسی دوستی ہے تو ان کا گھر کہاں ہے بتائیں آپ کہاں تو چپ جسٹس نے کہا جو زاہد رفیق ہے انہوں نے کہا جیو آر ون لاہور گئے تھے اس کے علاوہ آمیر ریمان جو ایڈیشنل اٹانی جنرل ہے انہوں نے کہا کہ سولہ اپریل دوہزار انیس میں نکوی کے دونوں بیٹوں کو پلات دیا آپ نے آمیر ریمان نے مزید کہا کہ دونوں بیٹوں کو ایک ایک پلات کیپٹل سٹی سمارٹ اسلامباد میں دیا اور کتنے پر دیا آپ نے یہ پلات چپ جسٹس قاضی فائد اسہ نے یہ استفسار کیا کہ آپ نے یہ پلات مزاہد نکوی کے بیٹوں کو کتنے پر دیا تو جو زاہد رفیق ہے انہوں نے کہا کہ یہ پلات میں نے انہیں کنسیشن ریٹ میں دیا اور دس فیصد جو شروع کے ادائیگی تھی وہ کی گئی تھی بوکنگ جو تھی اس کے بعد یہ جو معاملہ تھا وہ انہوں نے انسٹالمنٹ میں دیگر جو ادائیگی وہ دینی تھی تو آمیر ریمان نے کہا کیا جو انسٹالمنٹ دینی تھی انہوں نے وہ ادائیگی ہوئی تو پھر زاہد رفیق نے کہا دونوں پلات ابھی بھی ان کے نام پر ہیں لیکن انہوں نے جو ادائیگی ہے وہ دس پرسند کے بعد نہیں کی اور ہم نے انہیں ان سے لے بھی نہیں اور فری میں دے دیا چپ جسٹس قاضی فائد صاحب نے کہا کہ آپ نے اس طرح کسی اور جج یعنی مزاہ نکوی کے بیٹوں کے علاوہ کسی اور کو پلات یا اس طرح جو پیسے ہیں دیئے ہیں تو زاہد رفیق جو سمار سٹی کے مالک انہوں نے کہا راجہ صفدر کے ذریعے دیا ہوا ہے تو چپ جسٹس نے کہا یہ مہربانی کیوں کی نکوی کے بیٹوں پر تو زاہد رفیق نے کہا میں نے راجہ صفدر کو دیا ہوا ہے اب مجھے نہیں علم ان کا اور اس کا کیا تعلق ہے تو چپ جسٹس نے مزید کہا کہ راجہ صفدر آپ کے جیب سے پیسے نکال کر کیوں بارتا رہا ہے کوئی کھیرات دے رہا تھا دے رہے تھے آپ اس کے علاوہ زاہد رفیق نے کہا کہ دوستوں کو ہم دے دیتے ہیں چپ جسٹس نے کہا راجہ صفدر نے کوئی کام کرایا ہوگا تب ہی وہ اس طرح پلات اور پیسے دے رہے ہیں چپ جسٹس نے کہا کہ راجہ صفدر کو آپ فیور کر رہے ہیں کیوں تو زاہد رفیق نے کہا ہم دوستوں اور ملازمین کو پلات اور پیسے دیتے رہتے ہیں جبکہ آمیر ریمان نے کہا کہ دو کمرشل پلات بھی آپ نے دوہزار اکیس میں مزاہ نکوی کے بیٹوں کو دیا تو اس کے علاوہ آمیر ریمان نے کہا کہ لاہور سماسٹی میں نکوی کے بیٹوں کو یہ پلات کمرشل پلات کتنے بے اور کیسے دیا ہے تو انہوں نے بتایا کہ یہ بھی راجہ صفدر کے ذریعے ہی دیا ہے اور راجہ صفدر کے کنے پر آپ نے کسی اور کو بھی پلات دیا جسے منصور علی شاہ نے یہ استثار کیا تو زائد رفیق نے کہا جی راجہ صفدر کو اور بھی کئی بار پلات میں نے دیئے ہیں زائد رفیق نے کہا کہ ان پلاتوں کی جو ایک کمرشل پلات ہے اس کی قیمت اسی لاکھ ایک پلات کی قیمت ہے اور نکوی کے بیٹوں نے پلات آگے بھیجیے یعنی مزاہ نکوی کے بیٹوں نے یہ اسی لاکھ کے پلات لیے دس پرسنٹ ادائیگی کی جو ایڈواز بوکنگ ہوتی ہے اس کے بعد کوئی پیسے نہیں دیئے فری میں وہ پلات ملے اور وہ پلات آگے بھی بھیجیے یہ جو سمار سٹی کے مالک ہیں لاہور کے وہاں پر ان کو ملے پلات مزاہ نکوی کے بیٹوں کو وہ وہاں پر انہوں نے بھیجیے پھر کہا کہ راجہ صفدر نے خود فائدہ لیا ہوگا اور اس نے آپ کو بھی فائدہ دیا یہ کونسل کی جانب سے کہا گیا پھر میں فائدہ لینے والوں میں سے نہیں دینے والوں میں سے ہوں یہ زائد رفیق کے الفاظ ہیں تو چپ جس نے کہا جسس نکوی اور ان کی فیملی کے حوالے سے بتانا چاہتے ہیں تو بتائیں کچھ اور جو آپ کو معلومات ہیں جو آپ کے ساتھ تعلق ہے زائد رفیق نے کہا کہ نکوی کے ایک بیٹے کی شادی میں گیا تھا تو جسس ادا تارک مسعود نے کہا شادی کا کوئی گفت دیا بھی ہوگا آپ نے پھر تو زائد رفیق نے کہا جو عام سلامی دی جاتی ہے وہ میں نے دیئے ہیں تو پھر کونسل کے جانب سے یہ نہیں پوچھا گیا کہ آپ نے سلامی میں کتنے دیئے ہیں کیا دیئے ہیں تو کہا کہ کل دوبارہ بلالیں گے تمام تر جو تفصیلات آپ سے مانگی ہیں وہ دیں چپ جسس نے کہا اور کہا کہ محسن نکوی کی جو ایلیا ہیں ویدہ نکوی نے بھی کچھ کا اقزاد جمع کرائیں کیونکہ یہ جو زمین ہے وہ ویدہ نکوی سے لیا گیا تھا مزائن نکوی کا جو پلات ہے تو مزائن نکوی اور ان کے وقلہ چپ جسس نے بڑی دلچسپ بات کی ہے یہ بہت اہم بات ہے کیونکہ کل یہ الزام لگنا بھی ہے اور مزائن نکوی صاحب نے کل خط بھی لکھا ہے کونسل کے نام پہ تو وہ خط کے حوالے سے میں کسی اور ویڈیو میں بتاؤں گا لیکن اس ویدہ کا جو اقزاد جمع ہوئے ہیں اس کے بعد چپ جسس نے کہا کہ مزائن نکوی اور ان کے وقلہ کو ہم نے کھلی اجازت دی ہے وہ گواہن پر یہاں آکا جرہ کر سکتے ہیں اور ان کا یہ حق ہے اگر وہ اس میں نہیں آنا چاہتے تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اور پھر سماد جو ہے وہ آج پھر گیارہ بجے ہونی ہے اور جو زہد رفیق ہیں ان کو طلب کیا گیا ہے اور جو تفصیلات ہیں وہ مانگی گئی ہیں تو اس تمام تر مقدمے میں جو کونسل کے سامنے جو اجلاس ہوا اس میں اسی کروڑ کے دو پلات مظاہر نکوی کے بیٹوں کو فری میں ملے اس کے علاوہ یہ لاہور سمار سیٹی میں پھر کیپیٹل سیٹی سمار سیٹی اسلام آباد میں چوون لاکھ کے دو پلات مظاہر نکوی کے بیٹوں کو فری میں ملے پھر مظاہر نکوی کے بیٹوں کی لاؤ فرم میں ڈیلڈ لاک پر منت کے مالک زہد رفیق نے لاؤ فرم ہائر کیا اور ان کے ساتھ معایدہ ہوا ڈیلڈ لاک روپے پر منت وہاں سے ملے پھر جو دس کروڑ کی ادائیگی ہے دو دو پانچ کروڑ کے دو پے آرڈرز کے ذریعے پھر تین کروڑ کیش میں دیئے یہ سب کچھ جو ہے یقیناً موبینا جو کرپشن کا ایک پول تھا چپ جسٹس قاضی فائزہ کے سامنے کونسل کے سامنے مظاہر نقوی کا کھل کر سامنا آگیا ہے موبینا طور پر تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کونسل کا اتیار ہے ان تمام حقائق اور ان معاملات کو کس طرح اور کس نظر سے دیکھتے آئے کونسل کے اجلاس آج بھی ہوگا اور اس حوالے سے جب اجلاس ہوگا تو تمام تر تفصیلات سے بھی آپ ناظرین کو آگاہ کروں گا اپنی مذہبان ابراہ حسین اسٹوری کو دیجئے کا اجازت اللہ حافظ